اعوذ باللہ من خیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میں اس ویڈیو میں پانچ شبان کی رات کا وظیفہ جو ہے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو دھیان سے سننا ہے اور یہ وظیفہ جو ہے آپ کی کاموں میں ہر رکاوٹ ہر بندش جو ہے ہر اوپر جو ٹیک لگا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مدد سے وہ ہٹ جائے گا اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے جیسے کہ کوئی کاروبار کوئی رشتہ اس کے علاوہ اولاد کا نہ ہونا اور اس کے علاوہ آپ کے گھروں میں ٹینشنیں بسکونی تو یہ سب جو ہے یہ انسانوں کے اپنے ہی عمال ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو کرامات بڑے الفاظ ہیں جو کہ بہت ہی عالی اور باری ہوتے ہیں وہ ان کا جو حال ہے سیکنڈز کے اندر جو ہے نکال دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو صحیح طرح سے سن لینا ہے اور اس میں کوئی بھی خمی بیشی نہیں کرنی بہت ہی یہ شارس عمل ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے یہ آسان کام سمجھتے ہیں لیکن یہ سارا جو ہے بقائدہ نالیج اور بکس کی ریڈنگ کرنے سے اور ایک جو ہے بہت ہی لانگ تھیری کے نالیج اور سارے ابزرویشن کے بعد یہ سارا جو ہے علم ایک بندے کے پاس آتا ہے یہ ایک زبانی کلامی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے یہ اپنے بہت ہی پسندیدہ بندوں کو جو ہے یہ رائٹ دیتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے نیکوکاروں اور گناہکار سب بندوں کی جو ہے اچھی طرح سے رہنمائی کریں جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کچھ بھی بویا کرتے تھے جیسے کہ خجور بغیرہ انجیر یہ ساری جو ہے جو سنت ہے پھال تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس چیز کو ایسے لگائیں اور ایسے لگائیں تو اس طرح سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ تو علم کا شہر تھے اور حضرت علی جو ہے وہ باب العلم تھے یعنی کہ علم کا دروازہ تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے یہ اید فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شیئر کیا جاتا ہے تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھرکتوں اور نیمتوں اور یہ بہت ہی جو ہے عزت عدب احترام والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند دیدہ مہینہ شبان جیسے کہ رجب گزرہ ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ تو ان میں یہ قبولیت والی گڑیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ کی بحشش مغفرت اور آپ کے نصیب مقدر اور قسمتیں بدل دینے والی یہ مہینہ ہوتا ہے اور یہ وہاں جو عمل ہے اس میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں بینہ کوئی کتاہی کیے بینہ کوئی بیعدبی کیے آپ لوگ نے جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے ویسے ہی اس پر عمل کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے بوضو ہو کر تو اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو جانا ہے اور اپنے مقصد کی جو ہے ذہن میں دل میں نیت کرنی ہے اور اس کے بعد توزر تسمیہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگ نے تین دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جیسے کہ میں نے پڑھا ہے ایسے آپ لوگ نے تین دفعہ درودِ ابراہیم جو کہ سب درودوں کا سردار ہے ایسے اس کو پڑھ لینا ہے اور یہ جو تین الفاظ میں بتانے لگی ہوں یہ آپ لوگ نے ملا کے ایک لفظ بنے گا ورڈ تین ہے ان کو ملا کے ایک ورڈ بننا ہے جو کہ آپ لوگ نے یہ تینوں ورڈ تین سو بار پڑھنے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ میں ایک تصمیل لینے گی یا اپنے دائیں ہاتھ کی فنگرٹیفز کے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ الفاظ جو ہے وہ یہ ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پسندیدہ یہ الفاظ ہے یا حادی یا قدوس یا سلام یہ والے الفاظ جو ہیں اسی ترطیب کے ساتھ آپ لوگ نے تین سو بار پڑھنے ہیں اور بعد میں تین دفعہ درود پڑھنا ہے تو ہر مشکل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ شخص مجھن شکل دیش